بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فی قریش ایلہ فیہم رحلت الشتائی والصیف قریش کو معنوس کر دینے کے سبب انہیں سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے معنوس کر دینے کے سبب آیت نمبر ایک کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیے لئیلہ فی قریش قریش کو معنوس کر دینے کے سبب پہلا جو لفظ ہے دو حصوں پر مشتمل ہے لے اور ایلاف لے کا معنی ہوتا ہے کے لیے یا یہاں پر ہم نے ترجمہ کیا کے سبب یعنی اس وجہ سے ایلاف دو چیزوں یا دو سے زیادہ کے درمیان انس پیدا کر دینا الفت پیدا کر دینا یا کوئی چیز جب پھٹ جانے کے بعد منتشر ہو جانے کے بعد جب دوبارہ جمع ہو جائے تو اس جمع ہونے کو الفت کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے عربی زبان میں اور اس کو معنوس ہو جانا بھی کہا جاتا ہے جب کوئی چیز اکٹھی ہو جائے یا انسان کسی چیز کی پہلے عادت اس کو نہیں تھی اس کو اس چیز کی عادت ہو جائے گویا اس کو اس چیز کے ساتھ انس پیدا ہو گیا ہے اس چیز سے معنوس ہو گیا ہے اسے الفت کہا جاتا ہے بنیادی حروف علاف کے حمزہ لام اور فا ہے اور اسی سے الفت ہے اور اسی سے علاف ہے جو اس آیائی مبارکہ میں آیا اور علاف کا معنی ہے معنوس کردینا انس پیدا کردینا الفت پیدا کردینا لی ایلاف معنوس کردینے کے لئے یا معنوس کردینے کے سبب کن کو معنوس کردینا قریش قریش قاف را اور شین اس کے بنیادی حروف ہیں اور جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ قریش وہ قبیلہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ ہے اور یہ اپنے ایک جد کے نام سے مشہور تھا ان کا نام نظر ابن کنانہ تھا اور ان کے القاب میں سے ایک لقب قریش تھا لہذا یہ قبیلہ بھی قریش کے نام سے جانا جاتا تھا لئیلا فی قریش قریش کو معنوس کر دینے کے سبب آیت نمبر دو کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں پہلا لفظ ہے ایلا فیہم ایلاف کا معنی ہم نے بیان کر دیا یا ہم ان کو ایلاف ہم ان کے معنوس کر دینے کے سبب یا ان کو معنوس کر دینے کے سبب کس سے معنوس کر دیا رحلت الشتاء والصیف سردیوں اور گرمیوں کے سفر رحلہ بنیادی حروف را حا اور لام ہیں اور رحلہ عربی زبان میں در حقیقت کہا جاتا ہے اونٹ پر سوار ہو کر جب کوئی سفر کر رہا ہو تو اس سفر کو رحلہ کہا جاتا ہے لیکن پھر بعد میں ہر سفر کے لیے رحلت کا لفظ استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اردو زبان میں جب کوئی شخص دنیا سے سفر کر جاتا ہے تو اس کے انتقال کو بھی اس کی موت کو بھی رحلت کہہ کر یاد کیا جاتا ہے رحلت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے پس رحلہ یعنی سفر الشتاء سردیوں کے موسم کو عربی زبان میں الشتاء کہا جاتا ہے واب یعنی اور الصائف عربی زبان میں گرمیوں کے موسم کو کہا جاتا ہے رحلت الشتاء والصائف ایلا فہم رحلت الشتاء والصائف گرمیوں سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے قریش کو معنوس کر دینے کے سبب کیا معنی ہے کیا مراد ہے اس کی جیسا کہ ہم نے سورہ مبارکہ کے تعارف میں بھی عرض کیا کہ قریش دو بڑے سفر کیا کرتے تھے تجارت کے لئے گرمیوں کے موسم میں شام کا سفر کیا کرتے تھے اور سردیوں کے موسم میں یمن کی طرف سفر کیا کرتے تھے راستہ نامن تھا چور اور ڈاکو ہوا کرتے تھے کافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے قتل و غارت کیا کرتے تھے لیکن قریش کا کافلہ جب سفر کے لئے جاتا تھا تو چونکہ قریش مکہ سے تعلق رکھتے تھے اور مکہ میں اللہ کا گھر بیت اللہ الحرام موجود تھا تو اس گھر کی نسبت کی وجہ سے اس گھر کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے ان تمام راستوں کے لوگ قریش کو خاص احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے حتیٰ کہ وہ لوگ جن کی زندگیوں کا دار و مدار کافلوں کو لوٹنے پر تھا وہ بھی ان کو بھی جب پتا چلتا تھا کہ یہ قافلہ قریش کا کافلہ ہے تو وہ بھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ لوٹ مار نہیں کیا کرتے تھے لہٰذا چاہے سردیوں کا سفر ہو یمن کی طرف چاہے گرمیوں کا سفر ہو ملک شام کی طرف یہ دونوں سفر قریش انتہائی امن و امان کی حالت میں کیا کرتے تھے اور نتجارتی کام انجام دے کے واپس آیا کرتے تھے اور ان دو سفروں پر بڑی حد تک دار و مدار تھا قریش کی زندگی کا اس لیے کہ مکہ چونکہ ایک سہرائی علاقہ تھا اور ان بنجر زمین تھی اور ہر چیز کی قلت تھی کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہوا کرتی تھی تو ان دو سفروں کی وجہ سے اور لوٹ مار سے محفوظ رہنے کی وجہ سے قریش بڑے آرام سے زندگیاں گزار رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا ان دو آیات میں قریش کو یہ نعمت یاد کرائی کہ یہ ہمارے گھر کی نسبت ہے جس کی وجہ سے یہ تم دونوں سفر بڑے آرام سے کرتے ہو اور تمہارے علاقے میں کھانے پینے کی اشیاں کی قلت کے باوجود بہترین طریقے سے یہ چیزیں تم لے آتے ہو تم تک پہنچ جاتی ہیں تو اب اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ جس گھر کی وجہ سے تمہارا احترام ہے اس گھر کے رب کی عبادت کرو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک پہنچ جاتی ہیں